دو ہزار پندرہ سولہ میں نواز شریف صاحب نے پاکستان کا پہلا ہیلتھ کارڈ شروع کیا اس کو ہم نے اتنے ماشاءاللہ احسن طریقے سے چلایا کہ کبھی کوئی کرپشن کی کوئی میل پریکٹس کی شکایت نہیں آئی کیونکہ وہ ہیلتھ پروگرام میری ذمہ داری تھی وہ شروع سے اس کریٹ سے نواز شریف صاحب نے تب وزیراعظم تھے تو انہوں نے میری ذمہ داری لگائی تو مجھے پتا تھا ہم نے احسن طریقے سے اس کو چلایا لوگوں کو فری علاج کی سہولت میسر کی جس میں ان کی فری سرجریز جو کارڈیک سرجریز تھیں کینسر ریلیٹڈ سرجریز تھیں اور پروسیجرز تھے وہ ان کے لوگوں کے ایک پیسہ دیئے بغیر ہوتے تھے اب آپ دیکھیں وہی ہیلتھ کارڈ ہے لیکن پچھلے پانچ سال میں وہاں پر کرپشن کی میں نے اب اٹھا کے دیکھا ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ کرپشن کی نئی داستانیں رکم ہوئیں اور اس کو ایک پیسہ کمانے کا بہت جگہوں پر ذریعہ بنا دیا گیا ہے تو ہمارے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور پانچ سال بہت کم ہیں کام ہم نے بہت زیادہ کرنا ہے اور انشاءاللہ کریں گے تو میں نے ایک بہت اچھا کامپریہنسیو ایجنڈا ایک بنایا ہے جس کو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر بھی کروں گی